جمہوریت کی جو ایسنس ہے وہ بنیادی طور پر اس بات پہ بنیاد رکھتی ہے کہ عوام کی بادشاہت یعنی حاکمیت جو ہے وہ عوام کے نام پہ لیکن اسلام جو ہے وہاں حاکمیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے تمام تر حاکمیت اسی کی ہے اور کسی طور پر بھی اس کے قوانین کو کوئی شخص کوئی فرد تبدیل نہیں کر سکتا الملک اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی ہے کہ جو قانون دینے والا ہے اور اللہ ہی ہے اس کے قانون کو یہاں پر نافذ ہونا چاہیے جبکہ جمہوریت کا بیسک ایسنس یہ ہے کہ اکثریت اگر مانتی ہے کہ یہ قانون اللہ کا نافذ ہونا چاہیے تو تب مانا جائے گا ورنہ نہیں جبکہ اسلام کے اندر اگر آپ اقلیت میں بھی ہوں اور اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو آپ اسلام کا قانون نافذ کر دیں گے دیکھیں اسلام میں بینکاری نظام نہیں ہوتا اسلام کا اپنا نظام ہوگا اس کی اپنے انسٹیوشنز ہوں گے بینکاری نظام کو اسلامائز کرنے کا طریقہ کاری ایسی ہے کہ جیسے آپ بہت بڑے شراب کھانے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ کو پاک صاف کر کے اس میں مسلح بچا کے نماز پڑھنا چلو جائیں نہیں آپ کو مکمل طور پر پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کا بدلنا ہوگا کیونکہ بینکاری نظام جو ہے وہ کاغذ کی جالی کرنسی کے پر قائم ہے اور اسلام میں یہ کرنسی مکمل طور پر منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرنسی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جس کی اپنی الہدہ کو ہی مالی حیثیت نہ ہو انٹرنزک ویلیو جس کی نہ ہو مثلا سونا ہے چاندی ہے جس کو آپ الہدہ گھر کے بیچنا چاہیں آپ بیچ سکتے ہیں آپ اس کی قیمت بھی وصول کر سکتے ہیں لیکن کاغذ کے نوٹ کو اگر کسی اور چیز سے الہدہ کر دیا جائے تو بچوں کی کاپی زیادہ قیمتی ہوگی کاغذ کے نوٹ تو لوگ ہوا میں اچھا لنے کے لیے بیچیں گے دیکھیں آج ہی تو یہ ممکن ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پوری کی پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہو چکی ہوئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ منسلک ہو چکا ہوا ہے ہر آدمی نے ڈالر میں سیف کیا ہوا ہے آج اگر عربوں کا پیٹرول جو ہے اس کے اندر اس کے کوئی بم گر جائے یہ عرب کہیں کہ ہم ڈالر کے بیچے اور میں بیچنا چلوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس بندے نے بھی ڈالر کے اندر سیف کیا ہوا ہے وہ تو مرا گیا وہ تو اگر ساتھ ٹلیل ڈالر چائنہ کا ہے وہ چائنہ کا ڈالر ختم ہو جائے اس لیے آپ دیکھا کہ چائنہ کے اندر سب سے بڑی مہم یہ بنی ہوئی ہے کہ جگہ جگہ کونے کونے پر ہمیں مشینے لگی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے یوان دیں اور آپ اپنا سونا جائے اس کندر سیف کرنے چائنہ سب سے سونا کو سیف کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے آئندہ کی مستقبل کے اندر اپنی بچت کا کشمیر کے مسئلے میں کوئی بھی سالسی نہیں کرے گا اس کے بعد یہ ہے کہ شام امریکہ اور باقی سے ممارک جو ہیں اور افغانستان جو ہیں ان میں بھی امریکہ سالسی کرنے نہیں آیا تھا امریکہ تو وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا اور آج تک کوئی بھی مسلم ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سالسی کرنے کے بعد وہاں پر کسی طور پر اقدار جو ہے وہ منتقل کیا گیا یہ ایک کنسنسز ہے سیکنڈ ورلڈ ورڈ کے بعد کہ مسلمانوں کا کوئی نیا ملک اسلام کی بنیاد پر یا مسلمانوں کی بنیاد پر ہم نے بننے نہیں دینا یا اس کو ہم نے پھلنے پھولنے نہیں دینا پاکستان شام کی کیا مدد کر سکتا ہے شام بنیادی طور پر تباہ و برباد ہوا ہے امریکہ اور روس کی لڑائی کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ شام تباہ ہوا ہے سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کے اندر اور اس میں اگر سعودی عرب نے مالی طور پر مدد کی ہے لیکن ایران میں تو وہاں اپنے دستے تک بھیجے ہیں ایران کے تو لوگ جو ہیں وہ ان سے پوری دنیا سے ریکروٹ کر کے وہاں بھیجے ہیں جو ہاں شام میں جا کے لڑتے نہیں ہیں اور وہاں پر اس وقت تقریباً چھے لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں اور دس لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہوئے ہیں اور ساٹھ لاکھ لوگ چاہے ہیں ان کی ہجرت ہو چکی ہیں دیکھیں میں تو ٹرمپ کے اس منصوبے کو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ساتھ ملا کے لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری دور کے بانے میں جو آخر زمان کی سب سے اہم ترین حدیث بتائی ہے وہ جو بتائی ہے کہ امران بیت المقدس خراب الجسر کہ بیت المقدس کی آبادی یعنی بیت المقدس کا سینٹر سٹیج ہونا یہ مدینہ کی ویرانی بنیاز رکھتا ہے اور مزیرہ کی ویرانی جو ہے وہ ملمت القبرہ یعنی بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور بہت بڑی جنگ کا خاتمہ ست ہوگا جب آپ کسٹنطنیہ کو فتح کریں گے اور کسٹنطنیہ جو ہے اس کی فتح کرتے ہی دجال جو ہے باہر آئے گا یعنی یہ اب جنگ جو ہے اب اس نائج پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں آپ کے جو کسٹنطنیہ جنگ استمبول بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر بڑی جنگ کے آخر میں خطا ہوں گا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سات سال کے اندر اندر ہوگا اس کا ان لوگ کے سات سال کا عرصے میں یہ صورتحال جو ہے پیدا ہونے والی ہیں دیکھیں پہلی بات رہا ہے کہ چینی و سلمانوں کی حالت زار جو ہے وہ ہمیں مغرب کے میڈیا سے پیدا چلتی ہے سب سے قریب ترین ملک جو ہے وہ پاکستان ہے یہاں سے روز لوگ پاکستانی جاتے ہیں آتے ہیں اسی حلمشی کے علاقے میں جاتے ہیں اسی کاشکر کے علاقے میں جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب کی میڈیا جو ہے وہ تو بہت مدد سے چائنا کے بارے میں یہ گفتو کرتا چلا آ رہا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں سے کم از کم ہجرت کر کے سب سے پہلے چائنیز کو تو ہمارے ہاں پہنچنا چاہیے تھا گلکت نے پہنچنا چاہیے تھا یا بلتستان نے پہنچنا چاہیے تھا اس کو کوئی افیکٹ تو کسی جگہ نظر آتا نا ہمیں ظاہر بات ہے اتنی بڑا ایونٹ اگر ہو رہا ہے تو اس کی خبریں جو ہیں وہ قریب ترین علاقہ جو ہے مارا جو ہے چائنا کے ساتھ ملتا جلتا ہے علاقہ جو ہے وہ بلتستان ہے گلکت وہاں کچھ پتا چلتا ہے تو میڈیا کی خبریں ہمیں چائنا سے ملتی ہیں ہمیں امریکی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور امریکی تو خود ظلم کرتے ہیں پاکستان مسلمانوں پہ تو ایک ایسا ملک جو کہ ظلم کر رہا ہو authenticated news ہوں تو پہلے لوگ ہوں گے جو کہ پہلے وہاں پہ جائیں گے